پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بسیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بحثت پر رہبر معظم کی تقاریر کا مجموعہ از آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی مترجم سید قوسر عباس مسوی ناشر خانہ فرنگ جمہور اسلامی ایران ہیدراباد سن پاکستان فیرست مطالب فیرست مطالب صفحہ نمبر چار پیش لفظ صفحہ نمبر بارہ ارز مترجم صفحہ نمبر چودہ مقدمہ صفحہ نمبر سولہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی صیرت کی شناخت کی عظیم اثرات صفحہ نمبر اٹھارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلویوں کے تعریف و ضرورت صفحہ نمبر انیس اجتماعی جدوہجہد کے ساتھ ساتھ باطنی اور معنوی تبدیلی کی ضرورت صفحہ نمبر بیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرے میں اسلامی اخدار کی ترویج کا طریقہ صفحہ نمبر اکیس اسلامی معاشرہ سازی کے لیے رسول اکرم کی روش زندگی کے چند نمونے صفحہ نمبر بائیس نمبر خوشبینی کا رواج اور بدبینی اور بدگوئی سے پرہے صفحہ نمبر بائیس پیغمبر اکرم کی ایک زوجہ کے بارے میں پھیلائے گئی بے بنیاد افواہ کی طرف ایک اشارہ صفحہ نمبر پچھو بیس قرآن کریم کا افواہیں پھیلانے اور ان پر کان دھرنے والوں کی مضممہ صفحہ نمبر پچیس فقہ اسلامی میں تحمد کی سزا صفحہ نمبر چھبیس نمبر دو مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے حوالے سے احساس ذمہ داری پیدا کرنا صفحہ نمبر ستائیس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے درمیان اغد اخوت جاری کرنا صفحہ نمبر تیس نمبر تین ایک معاشرے سے وفاداری اور حق شناسی کی روح کو عملاً رواج دینا صفحہ نمبر اکتیس نمبر چار معاشرے میں عملی جد و جہد کی روح کو تجویز دینا صفحہ نمبر بتیس بیست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ بشریت کا موثر ترین موثر ترین اور مہم ترین ترین واقعہ صفحہ نمبر پینتیس اثر حاضر کے مسلمانوں کے لئے بیست کے دو اہم پیغامہ صفحہ نمبر پینتیس نمبر ایک بیست بشریت کے لئے ایک فطری اور قطعی حقیقہ صفحہ نمبر پینتیس آپ کا نام یاد اور محبت و تقریم تمام ادوار میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کا واحد مرکز صفحہ نمبر سینتیس حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور ان کی یاد کا عشق و ایمان سے سرشار ہونا صفحہ نمبر انتالیس وحدت اسلامی کے حوالے سے دو بنیادی نقطے صفحہ نمبر انتالیس نمبر ایک دشمن کے بہکاوے میں آ کر آپس میں اختلافات کو ہوا دینے سے پریز کرنا صفحہ نمبر چالیس نمبر دو پورے عالم میں اسلامی حاکمیت کے نفاظ کے لئے مسلمانوں کے درمیان وحدت صفحہ نمبر اکتالیس انسانی زندگی کے تمام ادوار میں اسلام با انوانے ایک شفا نسخہ صفحہ نمبر تینتالیس بشریت کی ناکامیوں کی بنیادی وجہ اسلام اور پیغمبر اکرم کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل نہ کرنا صفحہ نمبر چوالیس مسلمانوں کی مشکلات کا حل بیست کے پیغام کی طرف رجوع میں ہیں صفحہ نمبر پینتالیس توحید اور عدالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی طرف بشریت اور تمام انسانوں کے لئے معنوی تحفے صفحہ نمبر سینتالیس ہفتہ وحدت پیغمبر اکرم کی خدا توحید اور عدالت کی طرف بشریت کی اتیاج کی جواب جواب دہی پر تاقید صفحہ نمبر انچاس بیست کا واقعہ بھی انسان کی خلقت جتنا عظیم حادثہ ہے صفحہ نمبر 51 بیست کے حداف صفحہ نمبر 51 نمبر ایک تسکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم صفحہ نمبر 51 نمبر دو مقارم اخلاق کی تکمیل صفحہ نمبر 52 نمبر تین عدالت اجتماعی صفحہ نمبر 52 اصل حاضر کے انسانوں کو بیست کے پیغام کی اشد ضرورت صفحہ نمبر 54 بیست کے زمانے میں اور تاریخ کے ہر دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اہمیت کی مختلف جہدیں صفحہ نمبر 56 آج کی دنیا کے حالات کا بیست رسول اکرم کے زمانے کے ساتھ تقابل صفحہ نمبر 58 حضور اکرم سے محبت عالم اسلام کے مسلمانوں کے درمیان وحدت کا ذریعہ ہے صفحہ نمبر 69 بیست کے زمانے میں دنیا کے حالات صفحہ نمبر 61 اسلام کے اقلانی اور معنوی جہد سے اثر حاضر اور بیست کے زمانے کے حالات میں مطابقہ صفحہ نمبر 62 بیست رسول اکرم تمام فضائل اور کمالات کا سرچشمہ ہے صفحہ نمبر 66 زمانے جہلیت اور بیست کے زمانے کی امتیازی خصوصیہ صفحہ نمبر 68 نمبر ایک توحید خالص صفحہ نمبر 68 نمبر دو عدل و انصاف کا قیام صفحہ نمبر 79 نمبر تین مقارم اخلاق صفحہ نمبر 70 نمبر چار نظریات کا دنیاوی زندگی تک محدود نہ ہونا صفحہ نمبر 71 وعدت اسلامی کی اہمیت اور اسے عملی جامعہ پینانے کی کوشش کی ضرورت صفحہ نمبر 72 حضور اکرم کی ذات اور آپ کی تعلیمات عالم اسلام کے مسلمانوں کی وحدت کا مرکز اور محور صفحہ نمبر 75 پیغمبر اکرم کی بیست کا دن اور در حقیقت آلہ انسانی اغدار کے وجود میں آنے کا دن صفحہ نمبر 78 اسلام کی تبلیغ میں رسول اکرم کا تسکیہ نفس اور پاکیسگی کا کردار صفحہ نمبر 78 بیست کے دو بنیادی اہداف صفحہ نمبر 80 نمبر ایک ذکر تذکر کے ذریعے ایمان کی دعوت دینا صفحہ نمبر 80 نمبر دو عدل انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام صفحہ نمبر 81 پیغمبر اسلام کی ولادت با سعادت بنی نو بشریت کے لیے خدا کی ایک دائمی رحمت صفحہ نمبر 84 انسانی معاشرے کو اسلامی تعلیمات کی ضرورت صفحہ نمبر 85 بیست بشریت کی سہر تکامل کی حرکت کا آغاز صفحہ نمبر 87 پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیغمبر اکرم کی تیئی سالہ جدو جہز صفحہ نمبر 89 ایک سالم اور عادلانہ معاشرے کے قیام میں اسلامی حکومت کا کردار صفحہ نمبر 90 عارضوں کی تکمیل کی طرف حرکت حکومت اسلامی کی صحت اور اس پر بھروسے کا میار صفحہ نمبر 92 اسلامی حکومت کے قیام کا آخری حدف انسانوں کا اخلاق حسنہ سے مستصف ہونا ہے صفحہ نمبر 93 اثر حاضر کے انسانی معاشروں کے ذریعے زوال اور انحطات میں عالمی استقبار کا کردار صفحہ نمبر 96 نبی اکرم کے وجود کا انسانی فہم و ادراک سے بالتر ہونا صفحہ نمبر 98 آپ سے محبت اور عقیدت وہ واحد نقطہ ہے جس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے صفحہ نمبر 99 اثر حاضر میں عالمی اسلام کو لاحق بیماریوں کا بنیادی علاج صفحہ نمبر 99 مسلمانوں کو اپنی کامیابی کے لئے دستیاب مختلف وسائل سے استفادے کی ضرورت صفحہ نمبر 103 مسلمانوں کو پیغمبر اکرم کی بیسط پر توجہ اور اس میں غور و فکر کی ضرورت صفحہ نمبر 105 قرآن کریم میں بیسط کا پیغام صفحہ نمبر 106 بشریت کو ہمیشہ سے زیادہ آج پیغمبر اکرم کی یاد اور ان کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے صفحہ نمبر 108 اسلام کے دو بنیادی ستون کلمہ توہید اور توہید کلمہ صفحہ نمبر 108 وجود نبی اکرم کا اسم آزم ہونا صفحہ نمبر 111 بیسط در حقیقت انسانوں کی بے شمار ضروریات کا جواب ہے صفحہ نمبر 111 حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کی برکات اور آثار صفحہ نمبر 113 بشری تہذیب و تمدن کا آپ کی ذات سے بہر مند ہونا صفحہ نمبر 114 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے دوران دنیا کے حالات و اور ماحول صفحہ نمبر 117 اسلام کی ترقی کے اہم عوامل اور اناثر صفحہ نمبر 117 آج تک پوری تاریخ میں اسلامی تعلیمات کا مسلسل روشن رہنا صفحہ نمبر 120 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے پیغام کا طبع صفحہ نمبر 182 دشمنان اسلام کی طرف سے حضور اکرم کی شان میں گستاخیوں کے اذباب اور دلائل صفحہ نمبر 123 اثر حاضر میں اسلامی بیداری اور اسلام کی جدید تجدید نو کی نشانیہ اثر حاضر میں اسلامی بیداری اور اسلام کی تجدید نو کی نشانیہ صفحہ نمبر 124 مشرق زمین پر طاقت کے بادل در حقیقت مستقبرین کی شکست کی علامت ہے صفحہ نمبر 125 بیست بنی نو انسان کو انفرادی اور اجتماعی لحاظ تاریخوں سے نکالنے کے لئے ایک نیا باب صفحہ نمبر 127 مدینہ مرنورہ میں دس سالہ اسلامی حکومت کے دور میں حضور اکرم کی صیرت کا مختصر جائزہ صفحہ نمبر 139 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام کی سات اہم اور نمائے خصوصیات صفحہ نمبر 130 نمبر ایک ایمان اور معنویت صفحہ نمبر 13 نمبر دو عدل و انصاف صفحہ نمبر 13 نمبر تین علم و معرفت صفحہ نمبر 13 نمبر چار اخوت اور بھائی چارگی صفحہ نمبر 131 نمبر پانچ اخلاق اور کردار کی اصلاح صفحہ نمبر 131 نمبر چھے عزت اور اقتدار صفحہ نمبر 131 نمبر ساتھ کام اور مسلسل جد و جہد صفحہ نمبر 131 مدینہ میں دس سالہ دور اقتدار میں آپ کی صیرت میں موجود بے شمار دروس صفحہ نمبر 134 رسول اکرم کا تدبر اور ہوشیاری کے ساتھ اپنے امور کو آگے بڑھانا صفحہ نمبر 136 اسلامی نظام کو عملی جامع پہنانے کے تین مراحل صفحہ نمبر 136 پیغمبر اکرم کے زمانے میں اسلامی معاشرے کو خوفزدہ کرنے والے پانچ اصلی دشمن صفحہ نمبر 149 نمبر ایک مدینہ کے اطراف میں آباد نیم وحشی قبائل صفحہ نمبر 149 نمبر دو مکہ پر حاکم متقبر اور طاقتور سردار صفحہ نمبر 140 نمبر تین یہودیوں کے تین اہم قبیلے صفحہ نمبر 143 نمبر چار منافقین صفحہ نمبر 145 نمبر پانچ اندرونی دشمن نفسیاتی خواہش جلالت اور گمراہی گمراہیوں کی طرف رجحان صفحہ نمبر 144 ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اس کے اثار صفحہ نمبر 153 رسول اکرم کی بحثت کی جہتے اور اس کے اہداف صفحہ نمبر 155 ولادت رسول اکرم کے اثار کی واضح نشانی صفحہ نمبر 157 اصل حاضر اور قبل اسلام کی جہلیت کا تقابلی جائزہ صفحہ نمبر 169 اسلامی بیداری درحقیقت مسلمانوں کا آپ کی حقیقی تعلیمات کی طرف واپسی ہے صفحہ نمبر 163 مابس کی یاد منانے کا مقصد درحقیقت بیست کی عظیم تعلیمات کو دہرانا ہے صفحہ نمبر 166 رسول اکرم کی بیست درحقیقت انسانوں کو رویش زندگی کے طور پر توحید کو اپنانے کی دعوت ہے صفحہ نمبر 166 بیست درحقیقت بشریت کے لیے لازمی تمام کمالات کی دعوت کا نام ہے صفحہ نمبر 166 سلام برطری کا میار تقوی ہے صفحہ نمبر 168 اسلامی معاشرے کی اسلامیں خواہی اسلامی معاشرے کی اسلامیں خواست کی ذمہ داریاں صفحہ نمبر 179 پیغمبر اکرم کی شخصیت ہر دور کے انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے صفحہ نمبر 171 پیغمبر اکرم تمام اچھائیوں کے مولی میں صفحہ نمبر 173 مسلمانوں کی موجودہ حالت ذہر کو بیان کرتے ہوئے انہیں وعدت اسلامی کی دعوت دینا صفحہ نمبر 173 اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے مسلمان ممالک کے غمرانوں دانشوروں اور دیگر قائدین کی ذمہ داریاں صفحہ نمبر 176 بیست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت مسلمہ کی خصوصیات صفحہ نمبر 178 اصل حاضر میں اسلامی بیداری کا آغاز اور مسلمان اقوام پر استقباری طاقتوں کے حملے صفحہ نمبر 189 امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کی فضاء قائم کرنا مسلمانوں کی عقلی ذمہ داری ہے صفحہ نمبر 181 اسلام دشمن طاقتوں کا انسانی حقوق اور دہشتگردی کے خلاف جنگ کا نعرہ لگانے کی وجوہات صفحہ نمبر 183 مابس کا دن پوری تاریخ پوری تاریخ میں تمام انسانوں کے لئے عید کا دین ہے صفحہ نمبر 186 اصل حاضر میں دنیا میں پائے جانے والے حقائق اور ان پر توجہ دینے کی ضرورت صفحہ نمبر 186 نمبر ایک عالم اسلام کی بیداری صفحہ نمبر 186 نمبر دو تدبر اور فقری ازادی ہی اسلامی بیداری کی حقیقی مظہر ہے صفحہ نمبر 189 189 نبوی تعلیمات اور ان پر عمل کے حوالے سے لوگوں کی ذمہ داری ہیں صفحہ نمبر 191 پیغمبر اسلام تمام انبیاء اور اولیاء کے وضائل کا آئینہ دار صفحہ نمبر 193 تمام ادوار اور پوری تاریخ پیغمبر پوری تاریخ پیغمبر اکرم کی ذات سے مربوط ہیں صفحہ پیغمبر اکرم کے نام گرامی سے کسی سال کو منصوب کرنے کا مطلب صفحہ نمبر 196 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم اور عالی اہداف صفحہ نمبر 196 نمبر دو نمبر ایک مقارم اخلاق کی تکمیل صفحہ نمبر 196 نمبر دو صبر و استقامت صفحہ نمبر 99 حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح متحر کے لیے امت مسلمہ کے حالات کی اہمیت صفحہ نمبر دو سو دو امت مسلمہ کو اپنا کھویا و وقار حاصل کرنے کے لیے بیداری کے سیوہ کوئی اور راستہ نہیں صفحہ نمبر دو چار پیغمبر اکرم کے وجود مبارک میں منصب رسالت کی لیاقت اور خصوصیات کا پایا جانا صفحہ نمبر دو سو سات عالمی استقباری طاقتوں کا سیاست سے اسلام کی لا تعلقی کا دھنڈورہ پیٹنا صفحہ نمبر دو سو دس عالم انسانیت کا ہمیشہ سے پیغمبر اسلام کے وجود مبارک اور آپ کے الہی پیغام کا محتاج ہونا صفحہ نمبر دو سو بارہ امت مسلمہ کو حقیقی معنیوں میں اسلامی حکومت کی ضرورت صفحہ نمبر دو سو تیرہ امت مسلمہ کے زوال کے ازباب صفحہ نمبر دو سو تیرہ اسلامی بیداری اور مسلمانوں کے کھوئے وقار کی وحالی میں امام خمینی کا کردار صفحہ نمبر دو سو پندرہ عالم انسانیت کا ہمیشہ سے پیغمبر اسلام کے وجود مبارک اور آپ کے الہی پیغام کا محتاج ہونا صفحہ نمبر دو سو سولہ اثر حاضر کے مسلمانوں کا بیدار اور اسلامی تعلیمات سے روشنا سونا صفحہ نمبر دو سو سترہ بشریت کو بیست کے پیغام کی ضرورت اور دعوات اسلامی کے تین اہم مراحل صفحہ نمبر دو سو انیس اسلامی ممالک سرباران اور قائدین کی اہم ذمہ داری صفحہ نمبر دو سو بیس 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 بنین و بشر اور امت مسلمہ کیلئے نہ بھولنے والے سبق تقرار صفحہ نمبر دو سو بیس بیست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد پہلو صفحہ نمبر دو سو تیس بیست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ بشریت کے ایک نئے دور کا آغاز صفحہ نمبر دو سو تیس تاثب اور ویدت اسلامی مسلمانوں کی اہم ذمہ داری ہے صفحہ نمبر دو سو تیس ویدت اسلامی کی راہ میں خائل اندرونی اور بیرونی رکاوٹ ہیں صفحہ نمبر دو سو تیس استعمالی سازشوں کے مقابلے مسلم مالک کے حکمرانوں دانشوروں اور علماء کی ذمہ داری ہیں صفحہ نمبر دو سو اٹیس نمبر ایک عقلی تربیت صفحہ نمبر دو سو اٹیس نمبر دو اخلاقی تربیت صفحہ نمبر دو سو چالیس نمبر تین قانونی تربیت صفحہ نمبر دو سو اکتالیس امت اسلامی کو اسلامی حقائق کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرور صفحہ نمبر حاضر کی جدید جائلیت کی خصوصیات صفحہ نمبر دو سو اٹیس اسلامی بیداری عالمی استقبار اور صلح عدالت کے دشمنوں کی نابودی کی واضح نشانی صفحہ نمبر دو سو پچاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ الہی بشارتوں کا نمودار ہونا صفحہ نمبر دو سو تری اثر حاضر میں اسلامی بیداری کے اثار صفحہ نمبر دو سو چو اسلامی بیداری کی اس لہر کو زندہ رکھنا علماء اکرام اور سیاسی اور علمی شخصیات کی ذمہ داری بنتی ہے صفحہ نمبر دو سو چھ بیست کا دن سال کا عظمت برکت اور اہم ترین دین سفحہ نمبر دو سو انسٹھ بشر کی نجات اور کمال کی جانب پیش خدمی کا راز اسلامی میں سفحہ نمبر دو سو اکسٹھ استعمالی طاقتوں کا اسلامی بیداری کی لہر کو روکنے کی ناکام کوشش سفحہ نمبر دو سو باسٹھ عزت اسلامی کی اہیہ کا راز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مضمی رہے سفحہ نمبر دو سو ترے سٹھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی خصوصیات سفحہ نمبر دو سو پیسٹھ ملت اسلامی کے رہنماؤں کا اپنا رخ بیست کے پیغام اور اہداف کی طرف موڑ لینا صفحہ نمبر دو سو سٹھ سٹھ ٹو ہنڈ سکسی سیون بیست حضرت رسول اکرم کی مناسبت سے ملک اعلا حکام اور اسلامی ممالک کے سفیروں سے خطاب صفحہ نمبر دو سو انتر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ وسلم کی ولادت باس عدد کے موقع پر حکومتی اہل کاروں اور وحدت اسلامی کانفرنس میں شریک مہمانوں سے خطاب صفحہ نمبر دو سو پچتر رہبر معظم کا عید مبس کے موقع پر حکومتی اہل کاروں اور اسلامی ممالک کے سفیروں سے خطاب صفحہ نمبر دو سو بیاسی رہبر معظم کا حکومتی اہل کاروں اور اٹھائیسویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے شورکت سے خطاب صفحہ نمبر دو سو نواسی اس طرح کتاب کی ٹوٹل صفحہ کی تعداد دو سو پچانوے پیش لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظہور کی مثال در حقیقت ایک ایسے چمکتے وے سورج کی سی کے جس نے تاریخ کے مشکل ترین دور میں تلو کیا اور تحیید کے نور سے دنیا پر چھائیوی تاریخی کو روشنی میں تبدیل کر دیا ہو اس زمانے میں جبکہ انسانی معاشرے کی کمزور اور مستفیز تکتے کو طاقتور اور دولت مند اپنے پاؤں تلے کچل دیتے تھے بے گناہ اور معصوم لڑکیوں کو زندہ دور اور کیا جاتا تھا شرک اور کفر کی آنڈیوں نے پورے انسانی معاشرے کو ڈھاپ لیا تھا جہاں شرافت عزت و احترام اور دوسرے عالی انسانی اغدار کا نام و نشان تک موجود نہ تھا ایسے میں رسول اکرم رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مبوض برسالت ہوتے ہی دنیا کے مستضیف اور کمزور تفقیق اور یکتہ پرستی کی نویز سنا کر امید کی روشنی سے ان کے اور آپس کے لڑائی جگڑو جیسی مصیبتوں میں گرفتار تھے وہ ان سے ہمیشہ کے لئے آزاد ہوئے اور حیوانی خسلتیں رکھنے والے معاشرے پر حکمرانی سے محروم ہو گئے لیکن آز صدیان گزرنے کے باوجود ان درندہ صفت مشرکوں اور سرکش سرکش ڈکٹیروں کے باقیات ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہے تاکہ معاشرے کے مظلوم اور کمزور انسانوں کو غلامی کے شکنجوں میں جکڑ لیں اور انسانی معاشرے میں قتل و غارت کا بزار گرم کر لیں ایسے ماحول میں دنیاوی اور اخروی سعادت تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ اور وہ رسول گرامی اسلام سے تمسک ہے دنیاوی اخروی سعادت کے لئے ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام کی پیروی اقتدا کی جائے جو حبل مطین ہے لہذا زین نظر کتاب اسوح رسول جس کا فارسی نام درس یہ ہے پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم جو رہبر انقلاب اسلام ایران حضرت آیت اللہ العظم سید علی خامنائی کی تقریر کا مجموع ہے جسے موسیس پزیش و فرنگ اسلامی انقلاب اسلامی نامی ادارے نے کتابی شکل دے کر شائعہ کی اردو ترجمہ ہے ریبر معظم کی ذات کسی تعروف کی محتاج نہیں ہے آپ امت اسلامی کے عظیم قائد اور دنیا بھر کے تمام حریت پسند کے علم بردار ہیں اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ دنیا بھر کے مظلوم انسانوں کی حمایت میں ظالم اور جابر طاقتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں اور اپنے جد بزرگوار کی صحت پر چلتے ہوئے بنین نو انسان کو ساحل نجات تک پہنچانی کے تگو دو میں مصروف عمل ہیں اس کتاب میں پیغمبر اکرم کی شخصیت خصوصیات اور آپ کی بیسک پر گفتگو کی گئی ہے خانہ فرنگ جمہوری اسلامی ایران حیدراباد نے اس حدف کے پیش نظر کے امت مسلمہ وہ تمام لوگ جو انسانی شرافت اور کرامت کے مطمئنی ہیں وہ نبوی تعلیمات پر عمل کیے بغیر استقباری طاقتوں کے چنگل سے نجات حاصل نہیں کر سکتے اس کتاب کا اردوز زبان میں ترجمہ کر کے شائعہ کرنے کا احتمام کیا ہے امید ہے کہ یہ کتاب جو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بخش اور جاویدانہ تعلیمات اور ایک ایسی عظیم ہستی کی زبان سے نکلے کلمات پر مشتمل ہے جو ہر اعتبار سے امید کا نور توحید کا نور کامیابی اور سرفرازی کا نور الہی وعدوں پر یقین کے نور کی حامل ہے اپنے خطیب ڈائریکٹر جنرل خانہ فرنگ جمہوری اسلامی ایران حیث آباد سن چوبیس زیقت چودہ سو چھتیس ہجری با مطابق سترہ شہریور تیرہ سو چورانوے ہجری شہری ارض مترجم زیر نظر کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ مسلمین نے جہاں حضرت آیت اللہ خاملائی کی تقریر کا مجموع آئے جس میں رہبر معظم نے انتہائی دل چرپ انداز میں آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوں کو بیان فرمایا ہے اس کتاب میں جون انیس سو نواسی نائنٹین ایٹی نائن سے ستمبر دو ازار پندرہ تک عید ملاد نبی اور عید مابس کے موقع پر کی گئی تقریر تاریخ اعتبار سے ترتیب دی گئی ہیں ریبر معظم نے اپنی ان تقریر میں صرف پیغمبر اکرم کی شخصیت کے مختلف پہلوں کو بیان کرنے پر ہی اتفا نہیں کیا ہے بلکہ آپ کی صیرت کی روشنی میں حاضر میں امت مسلمہ کو درپیش بہت سالے چیلنجز کا حل بھی بیان فرما ہے کہ امت مسلمہ آپ کی صیرت و عمل کرتے ہوئے کیونکر اپنے کھوئے مقام کو دوبارہ حاصل کر سکتی ہے قابل ذکر بات یہ کہ رہبر معظم کی انتظام تقریر میں آپ کے مخاطبین کی اکثریت کا تعلق مملکت ایران کے عالی عدداران پارلیمنٹ کے ممبران فوجی اور سیول افسران علماء دانشور عدیب آرٹسٹ اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے علاوہ تہران میں متعین اسلامی ممالک کے سفرہ شامل ہیں میں شکر گزار ہوں انتمام احباب کا جنہوں نے اس کتاب کے ترجمے کے دوران کسی بھی حوالے سے میرے ساتھ تعاون کیا بلخصوص ڈائریکٹر جنرل خانہ فرنگ جمہوری اسلامی ایران حیدر آباد سندھ محترم جناب آقا مہدی خطیب صاحب کا جنہوں نے کتاب کے ترجمے کی تجمداری حادی حسین اخنزادہ کا جنہوں نے ترجمے کی پروف ریڈنگ کا بیڑا اٹھایا اور اپنی تمام مصرفیات کے باوجود اس ذمہ داری کو باخوبی نبھایا مجھے اپنی کم علمی اور بیمائیگی کا پورا اطراف تہام میں نے مقدور بر کوشش کی کہ ترجمے میں کوئی غلطی کی جا سکے امید ہے یہ کتاب امید ہے کہ یہ کتاب حضور اکرم کی شخصیت کی معرفت اور فلسفہ بیست کے اسرار اور رموع سے آگائی کے سلسلے میں تشناگانے معرفت کے لئے ایک بہترین توفہ ثابت ہوگی انشاءاللہ سید قوسر عباس مصوی بارہ اکتوبر دو ہزار انسان کی سعادت کے راستے کو اس کتاب کا اصلی محور قرار دیا جا سکتا ہے ایک ایسا راستہ جسے خالق کائنات نے اپنی مخلوق کو خلق فرمانے اور اس کے بعد ان کے درمیان ایک کامل انسان کو محبوظ فرما کر بشریت کے ساتھ بندگی کے ایک آلہ نمونے کے ذریعے پیش فرما اور یوں بنین انسان پر اپنی حجت بھی تمام کر دی نیز حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت زباس حدت کے موقت سے ہی متعدد اور واضح نشانی کو اس حقیقت کا گواہ بھی بنایا ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے چائی کی اعتبار سے مشہور تھے لوگ انہیں امین سمجھتے تھے کسی ایسے معاشرے میں جسے قدیم دور سے زمائن جاہلیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے ایک شخص کے اندر ایسی صفات کا پایا جانا خود آپ کے بلند مقام ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور جب بلکہ صرف مکتب الہی سے وحی کے ذریعے علم حاصل کیا تھا وہ پوری بشریت کا مولیم قرار پایا تاکہ لوگوں کو اخلاق و کرامت رحمت جہاد عزت اور مقامت جاوہ مردی اور دوسری نیک صفات کی تعلیم دینی اس معاشرے کے مظلوم بے خبر اور پیسے لوگوں کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں علم حکمت تذکیہ اور اخلاق اور عدل انصاف کا درز دے سکیں اور مدینہ فاضلہ کو صرف مفکروں اور شاعروں کے خیالات ہی میں نہیں بلکہ سالحین کے ذریعے روح زمین پر وجود میں لائی جا سکیں اسی لئے آپ تمام اچھائیوں من جملہ عدالت انسانیت معرفت بھائی چارگی اور انسانی رشد و کمال کے استاد تھے اور رہیں گے افسوس کے حضر حاضر میں انسانی معاشرہ مادی اور ظاہری اعتبار سے ناقابل انکار حد تک ترقی کرنے کے باوجود اسی قدیم جہلیت بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور جہلی مسائل میں گرفتار ہیں مادرن اور عرائش کی ہوئی جہلیت نے جدید وسائل اور ذرائع ابلاغ سے استفادہ کرتے تمام حقائق مسخ کر دیا ہے اور انسانی معاشروں کے جسم اور روح کو دھوکہ دے کر ان کا استحصال کرتے ہوئے اپنے زیر تسلق قرار دیا ہے ظاہری بات ہے کہ ایسی جدید مادرن جہلیت ہی پیغمبر اسلام اور آپ کے حیات بخش پیغام کا اصلی دشمن ہو سکتی ہے یہی وجہ کہ پچھلی چند دہائیوں سے ملخصوصی سلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جو آپ کے حیات بخش نسخے پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں بلکہ دنیا بر میں استقباری طاقتوں کے ہاتھوں ستم خوردہ مظلوموں کے دلوں میں امید کی کرن بن کر روشن ہونے میں کامیاب ہوا ہے عالمی استقباری طاقتوں کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں غستخانہ حملوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور آپ کے خلاف رومانوی ناولز لکھ فلم اور کارٹونز وغیرہ بنا کر لوگوں کے درمیان پھیلائے جا رہے ہیں لیکن تقدیر الہی کا تقاضی یہ تھا کہ یہ نور یوں ہی جگمگاتا رہے لہذا سنت الہی کے مطابق ان کی ان بیشرمی اور یلغار کا نتیجہ برق ثابت ہوا اس کے دلوں میں حضور اکرم کی شخصیت اور آپ کی نورانی تعلیمات کو سمجھنے کا اشتیاق اور زیادہ ہو گیا ہے اور خود دشمن کے مطابق استقباری طاقتوں کے زیر کنٹرول قوموں کے اندر اسلام کی طلب مائل ہونے کے رجحان میں اضافہ ہو گیا ہے یہ تمام واقعات اس الہی سلم کی بحثت کے ذریعے بنی نو انسان کو عطا کیا گیا اس پر انقریب روح زمین کے کسی ایک حصے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں عمل درامت کیا جائے گا اور اس روح زمین پر خدا کی آخری حجت حضرت ولی اصر عجل اللہ تعالی فروج شریف کے ذریعے عدل موسیقی